موسیقی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کسی بھی عدبی محفل کی شروعات ہو تو یقین جانیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی مادر وطن کا ذکر پوری ذمہ داری پوری عقیدت پوری محبت اور پورے فخر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے ایک بات کا پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا گیت آپ کے بیچ پیش کرانے جا رہا ہوں جہاں سے اس مشاعرے قویس ملن کا آغاز ہوگا جس میں آپ کو لگے گا ایک ایک مصرے پر جب آپ اس گیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کو لگے گا کہ ہندوستان کے خوبصورت منظر آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو ہندوستانی ہونے پر فخر ہوگا گرب ہوگا ایسا ہی ایک خوبصورت گیت پیش کر کے ہم اس سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے آئیے زوردار تعلیوں سے اب پہلے شائر یا شائرہ کا استقبال کریں اور میں ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کی سرحدوں سے باہر پوری دنیا میں ہمارے دیش کی نمائندگی ہمارے دیش کا پردرد کرتے ہوئے ہمارے دیش کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلانے والی ایک ایسی شائرہ کو آواز دینے جا رہا ہوں جنہیں بارہا آپ نے ٹیلی ویزن پر سنا ہے بار بار آپ نے مشاہرے اور قویسہ ملن کی محفلوں میں سنا ہے آج محترمہ شبینہ عدیب کو میں مائک پر اس گزارش کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ خوبصورت سے گیت کے ساتھ ترانے کے ساتھ ہمارے اس آج کے سفر کا آغاز کریں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں محترمہ شبینہ عدیب مہمان خصوصی ویل برما صاحب ڈی ایم صاحب دیگر افسران مہمانان میرے محترم شورا اور بدائیوں کی خوبصورت سماتیں بدائیوں تو اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے لیکن آج مجھے بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ فخر اور گرو محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے اس پی میرے بڑے بھائی کمل ورما مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں تو انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں آج حاضر ہو گئی آپ سب کی خدمت میں مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں ایک قومی طرح نہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں یہاں بیٹھا ایک ایک شخص میرے لئے قابل اعترام ہے آئیے یہی سے ہم اس مشاعرے اور قوی سمیلن کی ایک نئی تاریخ لکھیں مجھے اجازت دے دیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی شروع کیجئے اس مشاعرے کی شروعات اس قومی طرحانے سے تو ہم سب کو اس جشن میں اس خوشی میں کس طرح سے شریک ہونا چاہیے بس مجھے دعائیں دیتے رہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہیں پیش کرتی ہوں چند بند بلحائزہ کی جگہ دیکھئے گا سواگت ہے پڑھئے میرے وطن کے جیسا کیا کہنا میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے کیا کہنا ہم سب کو یہ فقر ہے یہ گروہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں سنیے گا شکسنہ صاحب میرے وطن کے جیسا میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے یہ چند سے بھی پیارا داروں سے بھی ہسی ہے کہنا کیا کہنا میرے وطن کے جیسا میرے وطن کے جیسا میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے چاہ کہنا بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں تالیاں تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی مجھے کیونکہ میں وطن کا نغمہ پڑھ رہی ہوں اس میں تو اور جوش ہونا چاہیے اور آوازیں بلند ہونی چاہیے غزل میں پڑھوں مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی لیکن اس وقت میں وہ ترانہ پیش کر رہی ہوں اپنے آپ کو فخر بھی محسوس کر رہی ہوں شبینہ صاحبہ شبینہ صاحبہ اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں ایک بات ان سے نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھے اور ذمہ دار لوگ ہیں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں یہ احساس آسانی سے نہیں ہوتا بہت اچھے سے نہیں ہوتا ہم میں اس بات کا گواہ ہوں قطر میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں شبینہ عدیب صاحبہ تھی میں اس کی نظامت کر رہا تھا اس میں جب یہ نغمہ انہوں نے جب یہ گیت پڑھنا شروع کیا ہے سامنے ہندوستانیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی میں نے لوگوں کی آنکھیں نم ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب آپ وطن کی سرحدوں سے باہر ہوتے ہیں کسی دوسرے دیش میں ہوتے ہیں تب اپنی مٹی کی اہمیت پتا لگتی ہے آج ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کی آزاد ہواوں میں ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کے نغمے کا ایسا سواگت کریں کہ لگے کے ہندوستانیوں کے بیچ میں بھارت کے سپوتوں کے بیچ میں یہ نغمہ پڑا جا رہا ہے یہاں سے ماحول بن جانا چاہیے بہت خوبصورت سا بہت شکریہ بہت شکریہ ندیم بھائی خوبصورت سا ماحول مہمانوں کا استقبال میں پیش کرتی ہوں سیدھے سیدھے آپ سب کو شریک کرتی ہوں پھر سے پڑھتی ہوں میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے یہ چاند سے بھی پیارا تاروں سے بھی ہسی ہے میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے بن پڑتی ہوں جہاں جہاں تک آپ حضرات موجود ہیں آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں اور پڑتی ہوں کہ پتھر یہاں کے ہیرے مٹی یہاں کی سونا پتھر یہاں کے ہیرے مٹی یہاں کی سونا امرت اگل رہا ہے بھارت کا کونہ کونہ ندیوں ندیوں سے آکے ندیا آپس میں مل رہی ہے کلیاں محبتوں کی شاہ پہ کھر رہی ہے یہ سرزمین اپنی جنت جنت سے کم نہیں ہے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اچھا لگا کہ آپ نے اسی طرح سے سنا جس طرح سنا چاہئے مجھے خوشی محسوس ہوئی میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے پیش کرتی ہوں ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہم ایک رہیں گے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتی بند پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں آپ کی طاقت بن کر آپ کی دعا چاہتی ہوں پیش کرتی ہوں کہ اس کی نظر میں ہندو مسلم ہے سب برابر اس کی نظر میں ہندو مسلم ہے سب برابر مل جل کے رہ رہے ہیں مدت سے سب یہاں پر مل جل کے رہ رہے ہیں مدت سے سب یہاں پر جو ہے امیر ان پر یہ ماں مطال اٹھائے مزدور کو بھی اپنے پہلو میں یہ سول آئے ماں کے گود جیسی اس ملک کی زمیں ہے شبیرا صاحبہ آپ دیکھ رہی ہیں اب صرف وہی آدمی تعلی نہیں بجا رہا ہے جو اپنی پتنی سے اجازت لے کر نہیں آیا ہے باقی سارے لوگ اب جڑ گئے ہیں اس گیت کے ساتھ یہ اس گیت کا کمال ہے میں اس کے لیے بلکل بدائیوں والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیوں ہے ندیم بھائی اور یہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کیسے سننا چاہیے ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے سن رہا ہے میں سلام کرتی ہوں ایک ایک شخص کو اور اپنے اس گیت میں سب کو شریک کرنا چاہتی ہوں کہ میری آواز اگر آپ کوئی وطن نہیں ہے شملہ ہو یا مسوری یا بمبئی کی راہیں شملہ ہو یا مسوری یا بمبئی کی راہیں منظر سب ہسی ہے ہٹتی نہیں نگاہ کیا کہنا ہٹتی نہیں نگاہ ہے خوشبو لٹانے والی پھولوں کی ڈالیاں ہے کھیتوں میں لہلا ہاتھی گے ہوں کی پالیاں ہے کیا کہنا ہر شہر خوب صورت ہر کاؤں دل نشی ہے مرے مرے وطن کے جیسا مرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے بند دشمن 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 ایک عورت ہوتی ہے اس لیے آپ بھی چھوڑ جائیے اور اس خوبصورت سی محفل کا حصہ بن جائیے بہت شکریہ شبینا مرے امریکہ ہو کے لندن قسمت نے سب دکھا آیا اپنا ہی دیش لیکن باہر بھی یاد آیا کیا کہنا اپنا ہی دیش لیکن باہر بھی یاد آیا بھارت سے دور رہ کر بے چین زندگی تھی کیا کہنا لوٹے تو اس وطن کی مٹی یہ کہ رہی تھی ہندو ستانیوں کے دل کا سکون یہ ہے کیا کہنا کیا کہنا میرے وطن کے جیسا میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے وطن وطن